اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدہ تم ملی ثانی یفقہ ہوں قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صحبان ایمان مومنی المومنات شبان المعظم کی بیسویں شب یہ اشرہ ثانی کی آخری شب ہے خدا وندی علم ہمیں اس مبارک شب میں اطاعت الہی کرنے اور اس سے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحبان ایمان اس ویڈیو میں بیسویں شب کی نماز اور فضیلت اور جو افراد چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی قرآن کے ذریعے سے قرآن پاک سے فیدہ حاصل کریں اور صحیح طریقے سے منزل تک پہنچیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں پانچ خاصلتیں اللہ کے ان مخلص بندے متقی بندے پرہیزگار بندے جو قرآن پاک سے مکمل طور پر فیدہ حاصل کر سکتے ہیں ان کی پانچ خاصلتیں بیان فرمائی ہیں یعنی اگر کسی مومنہ میں یا مومن میں بندہ خدا میں کنیز خدا میں یہ پانچ خاصلتیں پائی جاتی ہیں سمجھیں وہ متقی بھی ہیں وہ پرہیزگار بھی ہیں وہ افراد قرآن پاک سے مکمل طور پر فیدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ افراد قرآن پاک سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں پہلا جو متقی کا فائدہ حاصل کرنے کا قرآن سے قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں یؤمنونہ بالغیب اور دوسری چیز وہ اللہ رب العزت سے رابطہ رکھتے ہیں اور نماز جو ہے یہ اللہ سے رابطے کا بہترین طریقہ ہے یقیمون الصلاة اور تیسرا کیا ہے وہ بغیر کسی توقع کے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا ہے انفاق کرتے ہیں یعنی راہ پروردگار میں خرچ کرتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ چوتھاں وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پانچمیں اور آخری چیز جو متقی افراد پر ہزگار افراد قرآن سے مکمل طور پر فیدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ نے ان کا قصیدہ بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں وہ موت کے بعد کی دنیا پر یقین رکھتے ہیں اور اسے کبھی بھولتے نہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُعْقِنُونَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُعْقِنُونَ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تین اور چار میں اللہ رب العزت نے ان پر ہزگار اور متقی افراد کو ان کے فیدہ قرآن سے اٹھانے کے جو ہے پانچ خسلتیں پانچ خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ حُدَى لِلْمُتْقِينُ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ پرہزگاروں کے لئے مایہِ ہدایت ہے یعنی جو پرہزگار ہوگا متقی ہوگا اس کو قرآن پاک ہدایت بھی دے گا وہی کامیاب بھی ہوگا اس کے اللہ تعالی قرآن میں فضیل بھی بیان فرما رہا ہے تو آئیے صحبان ایمان بیسویں شب شعبان کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ومن صلی اللہ فی اللیلت العشرین من شعبان اربع رکعات کہ جو شخص بیسویں شب شعبان میں چار رکعت نماز پڑھے یہ دو دو کر کے پڑھنا ہے نیت یہ کریں گے کہ ماہِ شبان المذہم کی بیسویں شب کی دو رکع نماز پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر کو اذا جاء نصر اللہ والفتح کو پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی چار رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنا ہے ہر رکعت میں الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ نصر کو اذا جاء نصر اللہ والفتح کو پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر اس امت کے لئے بھیجا کہ جو بھی شخص یہ نماز پڑھے گا اس جب میں اس طریقے سے وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا قبل اس کے کہ وہ اپنے جنت میں اس مقام کو دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا یعنی مرنے سے پہلے پروردگار خواب کے ذریعے اسے وہ جنت کا مقام عطا فرمائے گا دکھائے گا جس میں وہ جنت میں رہے گا اور فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو یہ نماز پڑھے گا یہ کنیز اس شب میں خدا وند علم اسے معزز صالحین عزتدار نیک لوگوں کے ساتھ محشور فرمائے گا ان کے ساتھ اسے رکھے گا جنت میں تو صاحبان ایمان مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا محیات فرمیں گے جزاک اللہ